کیا ایک کسپی صدی میں سفلتہ، سکھ اور کلیان کے لیے ہمیں کچھ نئے جیونکوشل سیکھنے کی آبشکتہ ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کیسے سمیہ کے ساتھ سفلتہ اور سکھ کے لیے آبشک جیونکوشل بدلتے آئے ہیں اور کیسے شکشہ کے وانچت پرناموں کے بارے میں ہماری سوچ پریورتت ہوئی ہے؟ جب دنیا کا مکھ ویوسائے کرشی تھا، تب ہماری عبشک شکشہ کی پریبھاشا تھی پڑھنا، لکھنا اور گنط جاننا بچے اور یوہ اپنا پاریوارک کوشل اپنے گھروانوں سے سیکھ لیتے اور وہی ان کا ویوسائے ہو جاتا تھا عبشک شکشہ کا ادیش پڑھنا، لکھنا اور گنط سیکھنے تک ہی سیمت تھا عودیوں کے قرانتی، انڈسٹرل ریولیوشن نے ویشپک ارتھویوستہ کا روپ بدل دیا کارخانوں میں روزگار پانے کے لیے یہ انیوارے ہو گیا کہ ہم پڑھنے، لکھنے اور گنط کے ادھرک کوئی تقنیقی کوشل میں بھی نپڑتا حاصل کریں پھر جیسے سیوہ شیطر، سرویسز سیکٹر، روزگار کا مکھ زریعہ بنا تب ویشپک ارتھویوستہ پھر بدلی اور گیان آدھارت ہو گئی یہ آوشک ہو گیا کہ نیوجنیتہ، ایمپلائیبیلیٹی کے لیے ہم کسی ایک گیان شیطر کے وشیشک بنے وشوہ ودیالے کی اپادی، یونیورسٹی ڈگری، چاہے وہ چکتسہ میں ہو، انجنرنگ میں یا ارتھ شاستر میں ایسی اپادی آجیون روزگار کے لیے پریابت تھی پرنتو آج کی دنیا میں وشوہ ودیالے کی اپادی کے دوارہ گیان کا بھنڈار حاصل کر کے بھی آجیون روزگار سنشت نہیں ہوتا ہم آج ایک زبردست بدلاف کے بیچ میں ہیں اور بھوشے کی آرتھک ویبستہ کیسی ہوگی یہ کہنا بہت مشکل ہے ہماری آج کی پریستتی سمجھنے کے لیے کلپ نہ کیجئے کہ ایک بالک پانی گرم ہوتا ہوا پہلی بار دیکھ رہا ہے یہ بالک دیکھتا ہے کہ پانی گرم کرنے سے پانی کا تاپمان دھیرے دھیرے بڑھتا ہے پندرہ ڈگری، پینتیس ڈگری، پچپن ڈگری سیلشیلز اگر آپ اس بالک سے پوچھیں گے کہ بتاؤ پانی اور گرم کرنے پر کیا ہوگا تو سمبھو ہے کہ وہ بولے گا پانی اور گرم ہوتا چلا جائے گا اور پانی کا تاپمان بڑھتا جائے گا ایک پریکشک، ابزرور جو پہلی بار پانی گرم ہوتا دیکھ رہا ہو وہ نہیں جان سکتا کہ سو ڈگری سیلشیلز پر پانی بھاپ بن جائے گا پانی کے بھاپ میں پریورتن کو ہم چرن پریورتن، فیس چینج کہتے ہیں کیونکہ ایک ترل پدارت گیس میں بدل گیا ہے جب ہم پہلی بار کسی چرن کے بیچ میں ہوتے ہیں تو یہ کہنا اسمبھو ہوتا ہے کہ بھوشے میں کیا ہوگا 99 ڈگری سیلشیلز سے ایک ڈگری سیلشیلز تک ہم ایسی اپیکشہ نہیں کر سکتے کہ شونی ڈگری سیلشیلز پر پانی بھرف بن جائے گا یا ایک ڈگری سیلشیلز سے 99 ڈگری سیلشیلز تک ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ سو ڈگری سیلشیلز پر پانی بھاپ بن جائے گا پدارتوں کی عوستہ میں پریورتن کی بھانتی مانف سماج میں بھی کبھی ایسے پریورتن آتے ہیں جو ہمارے رہن سہن اور ہماری سوچ کو ویاپک روپ سے بدل دیتے ہیں بھاشا کا سرجن ایڈونٹ آف لینگویج ایک ایسا ساماجک چرن پریورتن تھا بھاشا سرجن نے یہ سمبھف کیا کہ ہم اپنے امورت وچار ایبسٹریکٹ آئیڈیاز دوسرے کو سمجھا پائیں اگلا چرن پریورتن تھا لیکھن لیکھن کے سرجن نے یہ سمبھف کیا کہ ہم مانو گیان کو صحیح اور شد طریقے سے لیپی بدھ کر پائیں مدرن یندر پرنٹنگ پریس کہ آوشکار نے یہ سمبھف کیا کہ مانو گیان کی پریشدتہ قائم رہ سکے مینٹین دی ایکیورسی آف نولیج آج ہم ایک اور ساماجک چرن پریورتن کے بیچ میں ہیں اس چرن پریورتن کے نیرواچک تطو ہیں مشینی کرن کمپیوٹی رکارن انٹرنیٹ گتیشیل گیان بھردھی اور بریحت سہیو جکتا ہائپر کنیکٹیوٹی گیان اور بیچار آج تتکال پرسارت کیے جا سکتے ہیں اور اسنکھے جانکاری گرتی قیمتوں پر آسانی سے سنگرہیت کی جا سکتی ہے چیپ سٹوریج آف واسٹ ڈیٹا سوچالت مشینی کرن اور کمپیوٹری کرن کا ابھی پرائے ہے کہ وہ کام جس میں زیادہ کوشل کی عوشکتہ نہیں ہے ایسا کام مشینیں منش سے زیادہ تیز بہتر اور سستہ کر سکتی ہیں روپورٹس کا پریوگ اور بینکوں میں سوچالت ٹیلر مشین ایٹی ایم کا پرچلن نیم آدھارت کار روٹین رول بیز جاوبز اب کمپیوٹر مانف سے زیادہ کشلتہ اور کم خرج پر کرتے ہیں جیسے ڈیٹا وشلیشن کا کام اس ساماجک چرن پریورتن کے بیچ ہم اس پریقشت ابزرور کی طرح ہے جو چرن پریورتن پہلی بار دیکھ رہا ہے اور نہیں جانتا کہ بھوشے کیسا ہوگا امریکی پریزیڈنٹ بیل کلنٹن کے شکشہ سچیو ریچرڈ رائیلی نے ٹھیک فرمایا تھا آج ہم چھاتروں کو ایسے روزگار کے لئے تیار کر رہے ہیں جو ابھی ودیمان نہیں ہیں ایسی ادیوگ کلا کے ساتھ جس کا ابھی عوشکار نہیں ہوا ہے ایسی سمسیاؤں کے سمادھان کے لئے جو ہم ابھی جانتے نہیں کی سمسیائیں ہیں تو اکیس بھی صدی میں رہنے والی نمازیوں کے لئے اس ساماجک چرن پریورتن کا کیا ابھی پرائے ہے لے خک ٹام فریڈمن نے صحیح ٹپنی کی ہے کہ نوکری چاہیے تو اس کا آوشکار خود کرو اس ساماجک چرن پریورتن سے نشتت روپ سے ویشبک ارتبیوستہ کا روپ تو بدل رہا ہے پر کیا اس سے مانو کرلیان میں صدھار بھی ہو رہا ہے منوگیانک وکٹر فرینکل کے انصار آج مانو کے پاس سادھن تو ہیں پر جیون ارث نہیں ہے آج کی دنیا کی سمسیائیں الجی ہوئی نہیں ہیں جٹل ہیں جکسو ایک الجی ہوئی پہلی ہے اسے سلجانا مشکل تو ہے پر ایک جکسو کا ایک ہی انوکھا حل ہے شترنج ایک جٹل سمسیہ کے سمان ہے کیونکہ وہ مشکل بھی ہے اور اس کا سامادھان بھو سنکھیت چروں ملٹپل ویریابلز پر نیر پھر کرتا ہے ویفسیائے وکلپ سے لے کر بھو منڈلی اوشمی کرن تک آج جن سمسیہوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں وہ سبھی جٹل سمسیہیں ہیں ساماجک سفلتہ کے لیے جیان ارجن آج انیوارے تو ہے پر پریاب نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ 21 سدی میں انتی کے لیے کیسی منوورتی کون سے کوشن اور کس طرح کی دکشتہ آنیوار رہے ہیں آج کے ساماجک چرن پریورتن کے تحت وہ کون سے جیونکوشل ہیں جو ہماری ساماجک سفلتہ اور ہمارے دیرک کالین سکھ اور کلیان کے لیے آوشک ہیں آج جب گیان میں تیز گتی سے وردی ہو رہی ہے تو آتم نردیشت شکشہ سیلپ ڈیریکٹڈ لرننگ میں سکشم ہونا ایک مولک جیونکوشل بن جاتا ہے آتم نردیشت شکشہ کے مکہ تطوے ہیں آتم سنکلپ سیلپ موٹیویشن بھابناتمک دھہر ایموشنل ریسیلینس ساکار آتمک مانسکتہ گروت مائنسیٹ لگن اور دھڑ سنکلپ ڈیٹرمنیشن ان گرٹ آن لائن سنسرادنوں کا اوچت پریوگ اور آجیون سیکھنے کی شمتہ لائف لانگ لرننگ سوطنطر گہرا اور رچناتمک سوچنے کی شمتہ جو ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم جٹل سماسیاؤں کے نبین سمادھان ڈھوٹ پائیں اور ویویکپورن نرنے لے پائیں یہ سوچنے کی شمتہ ایک کالاتی جیون کوشل ہے دوسرے کو دہرے سے سننے کی شمتہ بہو اندریہ سنچار ملٹی سنسری کمیونکیشن کتھان آتمک اور پربل روپ سے اپنے وچار پرستود کرنے کی یوگتہ یہ سبھی 21 سدی میں سمدھشالی جیون کے لیے آوشک ہیں ایک اکیلا بدھشالی وقتی آج کی جٹل سماسیاؤں کا سمادھان اکیلے نہیں ڈھونڈ سکتا کیونکہ جٹل سماسیاؤں کو سلجھانے کے لیے ان کو بھن پریپیکش سے دیکھنا آنیوارے ہو جاتا ہے اس لیے ویویتہ سویکار کر سمو میں کام کرنے کی یوگتہ ایکسپٹنگ ڈائیورسٹی اینڈ ٹیم ورک اور سمویدنشیل سہکاریتہ امپیثیٹک کولائبوریشن اتی آوشک جیون کاشل ہو جاتے ہیں ایک اور کالاتی جیون کاشل ہے ویتیا نپونتا فینانشل ایکسپٹیز اس کے لیے آوشک ہے کہ ہم سمجھیں کہ ویلنبیت سنتوشتی ڈیلیٹ گریٹیفیکیشن کیا ہے کیسے ویلنبیت سنتوشتی کے لیے آتما سائیم ضروری ہے جوکھیم اور انام رسک این ریوارڈ کا کیا تالمیل ہے نیویش کیسے کرتے ہیں اور ہم اپنی سمپتہ کا کچھ بھاگ کس بھانتی دان کریں کی ادھکتم سماجک پروپکار ہو میکسیمم سوشل ایمپیکٹ آخری اور سب سے مہتپون کالاتی جیون کاشل ہے آتما بود سیلف اویرنیس کیسے ہم نشکام کرن کریں اور ایسے جیون لکش سادھیں جو ہمارے نجی سوارت سے بہت بڑھ کر ہوں تاکہ ہمارا چت شانت اور سنتلت ہو اور ہم پرم آنند میں اپنا جیون رتید کریں اکیس بھی صدی کی شکشہ کا ادیش ہونا چاہیے کی چھاتر ان کالاتی جیون کاشل میں نپونتا حاصل کریں آنترے کتصہ جوش اور دیابہاو کے ساتھ سماج کا لیان میں جھٹیں اور آتما بود سے سشکت سماجک سفلتہ اور دیر کالین سکھ پراپت کریں موسیقی